آج ہم ڈسکس کریں گے کہ عشق مرشد ٹرامے کا انڈ کیسے ہوگا لیٹسٹ اپیسوڈ کیسی تھی اور کیسے کیسے سینز تھے ان سارے قویسچن کے جوابات آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو بہت بہت شکریہ اور جس نے نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں اور لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا اچھا جی تو لیٹس اپیسوڈ میں صرف ایک ہی سین انٹریسٹڈ تھا کہ جس میں فضل بخش فائنلی بتا رہا تھا کہ وہ ایکچولی فضل بخش یعنی کہ شامیر ہے فضل بخش نہیں ہے بلکہ شامیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اس سین میں جس میں مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ زبیدہ کی قبر کے ساتھ یہ دوسری قبر شامیر کی دکھائی جا رہی ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ شامیر کی قبر آئی کہاں سے اور کس نے بنائی اور کس وجہ سے دکھائی گئی اور اس پوائنٹ پر یہ بھی کہا گیا کہ شامیر بچپن میں مر گیا تھا یہ کب کہا گیا تھا یہ سین کہاں پھر تھا آخر شامیر کی قبر کیوں دکھائی گئی وہ جب کے وہ زندہ ہے اب اس سوالات کا جوابہ جس کو بھی پتا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوسرا سوال یہ کہ جب آپ کو دکھایا گیا کہ شبرا اس گاڑی میں اسے نکل کر باہر آتی ہے مینز کہ وہ فضل بخش کے ساتھ اس گاڑی میں آئی جبکہ فضل بخش شکاریو انسان ہے جبکہ وہ گاڑی تقریباً دو کروڑ کی گاڑی تھی تو شبرا نے کیوں اس سے نہیں پوچھا اس وقت کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی کس کی گاڑی ہے اور کس نے تمہیں یہ اتنے پیسے دیئے یہ گیٹ اپ کس طرح کا ہے جبکہ وہ تو شامیر کے گیٹ اپ میں آیا تھا وہ فضل بخش والے گیٹ اپ میں نہیں تھا تو وہ کیوں نہیں پوچھتی کہ تم کون ہو کس نے تمہیں اتنے پیسے دیئے اس گیٹ اپ کے لیے اس گاڑی کے لیے آرام سے اس گاڑی میں بیٹھ کے آ گئی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جیسے اس سے سب کچھ پتا ہو دکھایا اسی طرح سے جا رہا ہے جیسے اس کو سب کچھ پتا ہو اور بعد میں وہ پوچھتی ہے کہ تمہارا کنیکشن کیا ہے کس کے ساتھ ہے اس کے بعد یہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے کہ ہاں بھائی یہ فضل بخش نہیں ہے اس سین میں یہ جو سارے پوائنٹس ہیں جس کو بھی سمجھ میں آئے ہوں ضرور مجھے کمیٹ باکس میں بتائیے گا ناو لیٹس ڈسکس کے اس ڈرامے کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہیپی اینڈ ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شبرا نے کوئی زیادہ ہارڈ ریاکشن نہیں دیا تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جو جھوٹ بولا گیا اس پر اس کا ریاکشن اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی تو ڈیفینیٹلی وہ چلی جائے گی اور گھر جا کر سوچے گی یہ ساری باتوں کے بارے میں اور ہو سکتا ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں اس کا دوبارہ سے انٹریکشن ہو یہاں شبرا وہ ساری باتیں سوچے گی اور پوچھے گی کہ اس نے جتنی باتیں بھی اس سے کہیں کیا اس میں سے کون سی سچ ہیں تو یہ سب کچھ اس نے ایکچولی تو اس نے ساری باتیں صرف شبرا کی پیار کی ہو جیسے ہی کی تو اتنے پاپر تو اس نے بیدے ہی اسی لیے تو اب یہ کوئیسٹن تو بالکل فضول ہی ہے مجھے رکھتا ہے کہ اب شبرا شبرا کو پوچھنا چاہئیے کہ تم نے میرے لئے اتنا سب کچھ کیا کیسے ایک اور سین میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ انکل کو فضل وخش کے بارے میں سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہ نیکس اپیسوڈ میں اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فضل وخش نام کا کوئی بندہ ایگزیسٹڈ نہیں کرتا جس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کرنے لگے اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈاکومنٹ سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ فضل وخش نام کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں بیسیکلی وہ شامیر ہے اور شامیر کو پتہ چلتے ہی وہ شامیر کا پتہ چلتی ہی وہ فورا جائے گا سکندر کے پاس اور اس سے کہے گا کہ پہلے ہی ایک دفعہ تم نے مجھے نفرت کی وجہ سے سیاست سے دور کر دیا اپنی بیوی کو بھی قتال کروا دیا خدا کے لیے میری بیٹی سے دور رہو تمہارا بیٹا اپنا نام فضل بخش رکھ کر میری بیٹی کے آگے پیچھے پھرتا ہے جبکہ سکندر تو خود یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے بیٹے سے بات کرے اور اسے کہے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے پھر اس کا بیٹا سنے تو ہی نہ اس سارے معاملے میں مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شبرہ کا کوئی ہارڈ ریاکشن نہیں تھا اور اپنے باپ کو تو وہ بہت آسانی سے کنونس کر لے گی ماں کو بھی جو پتہ رکھتے ہیں وہ بھی بہت شوق ہو جاتی ہے اس کو ایکچولی شک تو تھا مگر یہ اتنا نہیں تھا کہ وہ اتنا امیر آدمی نکلے گا خیر ماں اور بہن دونوں مل کر شبرہ کو کنونس کر لیں گی پھر تینوں مل کر اپنے ہزبنڈ اور باپ کو کنونس کر لیں گے آخر میں باپ بھی مان جائے گا اور سوچے گا کہ سکندر اپنی بیٹے کی شادی کرے گا کس طرح اس بات پر شاید ہو سکتا ہے آپ تینوں یہ کہیں کہ یہ سب کچھ فضل بخس پر چھوڑ دیں گے اب فضل بخشیانی کے شامیر جو ہے وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو کس طرح سے ایموشنلی بلیک میل کرے گا اور کس طرح سے اپنے باپ کو کنونس کرے گا اور باپ بھی بیٹے کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائے گا تو سب کے لئے جو ہے اور اپنے بیٹی کے خوشی کے لئے ریڈی ہو جائے گا اور لگتا ہے کہ فیچر میں شامیر اور شبرا دونوں مل کر سیاست میں قدم رکھیں گے اور فیچر کے منسٹر بنیں گے مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی کمبینیشن کے ساتھ شبرا اور شامیر کی شادی ہو جائے گی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یا لاسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا مجھے کامیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اچھا ایک دفعہ پھر اگر کسی نے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولئے گا